نمبر نیوز بیتی رات غزہ پٹی پر ہوایی حملے ہوئے تو وہیں موجودہ تناو کی بیچ غزہ سے بھی راکٹ داگے گئے یرشالم کے لیے ہمارے خون کی قیمت کم ہے یہ کہنا ہے ماتم مناتی اس بزرگ مہیلہ کا اپنے چار بچوں کو کھونے والی اس مہیلہ کو اب آنسوں کا ہی سہا رہا ہے اسرائیلی ہوائی حملوں کے بعد مرنے والوں کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے یرشالم دیوز پر غزہ کے چرمپنتی سنگٹنوں نے اپنی حد پار کر دی ہے یرشالم کے باہری علاقوں میں انہوں نے راکٹ داگے ہیں اسرائیل پوری طاقت سے اس کا جواب دے گا اسرائیلی پردھانونتری کی یہ پرتکریہ فلسطینی چرمپنتیوں کے راکٹ حملوں کے بعد آئیں جب راکٹ یرشالم میں گرا تو اسرائیلی ناغرے خود کو بچانے کے لیے چھپنے لگے کئی سالوں میں پہلی بار ایسے حملے ہوئے ہیں جبکہ ناراض فلسطینیوں میں خوشی تھی چھٹی کے دن تناؤ تب بڑھا جب اسرائیلیوں نے پچاس سال پہلے پوروی یرشالم پر کیے قبضے کا جشن منانا شروع کیا یہاں ماحول کسی پارٹی جیسا ہے دیش پھر سے اسرائیلی لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں پھر وہ پرانے شہر اور ویسٹرن وال کی اور بڑھیں گے ان کے لیے یہ بہت بڑے جشن کا دن ہے لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ اکسانے والی حرکت ہے میں یہاں کیوں ہوں کیونکہ ہم ایسے کسی کو جیتنے نہیں دیں گے جس نے ہمیں دھمکی دی ہو ہمیں روکا ہو اور جشن منا رہا ہو یہ عوشوسنی ہے اس سے پہلے الاخسہ مسجد کے اندر رمضان کی پراتنہ دیکھتے ہی دیکھتے ہنسہ میں بدل گئے یہاں گرینیڈ اور پتھر ملے یہ مسلمانوں اور یہودیوں کی پوتر جگہ ہے الاخسہ پریسر آگ میں دھدک رہا تھا لیکن نیچے اسرائیلی جشن جاری تھا آگ کو تو بجھا دیا گیا ہے لیکن یہاں جو تناؤ پیدا ہوا ہے اسے شانت کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے موسیقی